پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے اللہو وہ بغیر آواز کے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تحجر کے وقت کرنا چاہتا ہوں اور ہم لوگ جوئنگ فرمیلی میں رہتے ہیں تو ایک ہی رومن حبس ہوتے ہیں تو وہاں پہ کر سکتا ہوں انہیں تحرکی ہے بغیر آواز کے دوسرا یہ کہ سم ٹائمز ہم جنازے کو کندہ دیتے ہیں جنازہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے بعض وقت کہتے ہیں کہ جنازہ بھاری زیادہ سویتا ہے کہ بندے کے اپنے آمار کی ویسے وہ بھاری ہوتا ہے اس کے بارے میں وضعات فرما دیجئے گا دعا وآلیکم السلام بہت شکریہ حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ لیتے ہیں ماشاءاللہ عبدالس حمد کراچی پاکستان سے کال کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی محبت و دعاوں کو قبول فرمائے اور برکتے عطا فرمائے اور باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ آپ جو رات تحجد میں ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن دھیمی آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے کیونکہ جائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو انچی آواز سے ذکر نہیں کر سکتے تو بلکل اس کی اجازت ہے آپ آہستہ آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے جو بھی مناسب ہو اللہ کا آپ ذکر بلکل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے اور باقی جو دوسرا سوال ہے کہ بعض جنازہ ہم اٹھاتے ہیں تو بھاری ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ گناہگار ہو انسان تو اس لئے جنازہ بھاری معلوم ہوتا ہے تو یہ لوگوں کی ایک بات مشہور ہے لیکن اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے شریح حیثیت نہیں ہے یہ تو بس وقت اٹھانے والے پر بھی ہوتا ہے اٹھانے والا تکڑا آدمی ہو تو اس کو بھاری چیز بھی ہلکی لگتی ہے اور اگر ہمارے جیسا کمزور آدمی ہو اس کو بھاری ہلکی چیز بھی بھاری لگے گی تو اگر ایسا ہو تو بس وقت اس سے فیصلہ یہ کوئی میجار کو سوٹی نہیں ہے کہ جنازہ بھاری کب ہے اور ہلکہ کب ہے اب چار پائے پہ چار آدمی ہیں چاروں سے آپ ریپورٹ لیں گے کسی کو ہلکہ لگے گا کسی کو بھاری لگے گا کہ ایک طرف پہلوان تھا دوسری طرف کانگڑی پہلوان تھا تو اس لئے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھاری ہے کہ ہلکہ ہے لہذا یہ لوگوں میں ایک مشہور بات ہے اور نہ یہ کوئی ایسی چیز میجار ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی آگے کوئی نجات کا فیصلہ ہونا ہے وہ تو قبر میں جا کے جو ہے وہ تین سوال ہونے ہیں کہ من رب کا مادین کا من نبی کا اس میں اگر پاس ہو گیا تو قبر کے عذاب سے بچ گیا اور قبر کی نعمتیں کھول گئیں اس پر اور پھر آخرت کے اندر سوالات ہوں گے اس کے اندر کامیاب تو نجات تو آمال سالح اور ایمان پختہ پر ہے باقی یہ چیزیں جو ہے ویسے لوگوں کے قرائن اور عوال بنا رکھے ہیں یہ کوئی شریعہ حجت نہیں ہے بہت شکریہ